مارویل یونیورس دی آئینڈ کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ تھینوس جو ہے وہ کمپلیٹ ہارڈ آف انفینیٹی کی پاور کو حاصل کر لیتا ہے جس کے بعد وہ سب سے پہلے جاتا ہے اور اکین اٹین سے مقابلہ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس وقت یونیورس میں سب سے پہلے جو اس کی اٹینشن کی ضرورت ہے اس کی وہ اکین اٹین ہے کیونکہ وہ جس طرح سے یونیورس کے اوپر اپنا کہر مچار اس کو روکنا ہی ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اب یہاں پہ تھینوس کے بعد ہارڈ آف انفینیٹی کی پوری کی پوری پاورز ہوتی ہیں تو وہ اکین اٹین کو ایک تطلیق اندر بدل دیتا ہے اور اس کے سامنے وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ تھینوس جو ہے وہ یہاں پہ رکھتا نہیں ہے اب کیونکہ اب اس کو اس انرڈی کا مزہ لگ گیا ہوتا ہے تو وہ اب آگے کچھ کرنے کی سوچ رہا ہے لیکن وہی دوسرے پہل ہم نے دیکھا تھا کہ ساری کی ساری کاؤزبین کا انٹیڈیز جو ہوتی ہیں ان کو لیونگ ٹائبیونل اپنے کورٹ کے اندر بولاتا ہے اور بولتا ہے کہ اب ہمیں اس خطرے سے نمٹنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال نہیں ہوگا اب آگے جیسے کہ ہر کومیس میں تھینوس ہمیں کسی نہ کسی بات کے اوپر سمجھاتا ہے آج وہ ہمیں اومنی پوٹینز کے اوپر بتانے والا ہے اومنی پوٹینز کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک ہی وقت میں یونیورس میں ہر جگہ موجود ہوں مطلب ہر چیز میں صرف آپ ہی آپ ہوں جیسا کہ ہارڈ آف دا یونیورس کے اندر کودنے کے بعد جب میں اس کی ساری شکتی حاصل کر لی تو اب میں اتنا زیادہ کیپیبل ہو گیا تھا کہ میں گارڈ علمائیٹی کو جو وہ چیلنج کر سکوں ان کے ڈومیننس کو ایکزسٹنس کو مٹا سکوں وکٹری جو تھی اب وہ میری ہو کے رہ گئی تھی لیکن اس کو جو ہے میں کانٹیسٹ یا ویل کے ذریعے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب میرے سامنے کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں تھا جو مجھے اس بارے میں چیلنج کر سکے کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے اب روک سکے مجھے تب جا کے اس بات سمجھ میں آئے کہ سپریم پاور کچھ اور نہیں بلکہ صرف ایک لیمٹلس انرجی ہے جو کہ انتظار کر رہی تھی کہ اس کو کوئی آنکھیں حاصل کرے اس کو کوئی ویلڈ کرے کیونکہ اس سے پہلے آج تک کسی نے اس لیمٹلس پاور کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کری آج تک کوئی بھی اس جنیورس کا آل فادر یا سیلیسٹیل سپریم ویل نہیں بن سکا اور نہ ہی کوئی آل مائٹی بن سکا لیکن اب جو ہے کاؤزمیک اکیویشن اس کو میں نے بالکل بدل کے رکھ دیا تھا اب مجھے نئی سپر میسی مل گئی تھی کاؤزمیک کیوب جب میرے پاس تھا تو میں نے اسے جو ہے اس ریالیٹی کے ایک لیمٹیڈ پاور کو ایکسپیڈینس کیا تھا اس کے ذریعے میں نے تھوڑی موڑی چیزیں چینج کر دی تھی اور وہ مجھے اس وقت بھی بہت لگ رہی تھی لیکن اس کے بعد جب انفینیٹی گولنٹ میرے ہاتھ لگا تو اس گولنٹ کے ذریعے میرے پاس ٹائم، سپیس، پاور، ریالیٹی، مائن اور سول کا ٹوٹل کنٹرول میرے پاس موجود تھا لیکن پھر بھی ایکسٹرنل کنٹرول اس یونیورس کا وہ میرے پاس تب بھی موجود نہیں تھا لیکن اب میرے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو کبھی کسی کے پاس نہیں تھا اب میں سپریم بن چکا ہوں اب اس یونیورس کو ایک ایسا ماسٹر مل چکا ہے جو کس قابل ہے جس کو ایک سیلیشٹر انٹائٹلمنٹ دے سکے اس کو ایک خطاب دے سکے اور یہ خطاب کسی اور کا نہیں صرف دیسٹنٹ ہے میرے لیے ہی کیونکہ میرے اندر اتنا دم ہے جو کہ اس سب کو برداش کر سکے اور اس کے بعد بھی اس کے بارے میں کچھ سوچنے کے قابل رہے اب میں اس بارے میں تلو کیسے بیان کروں وہ چیز جو میرے ساتھ ہو رہی تھی وہ میں اس کو بتا نہیں سکتا ہوں مطلب ایک ہی وقت کے اندر میں یونیورس میں ہر ایک جگہ موجود تھا میں اس وقت ہر چیز بن چکا تھا میں ایک اومنی ریالیٹی بن چکا تھا میں اس وقت سکرل ہوگے ہومورڈ پر رہنے والا وہ شیطان بچہ بھی تھا میں ایک وہ ایسٹورائٹ بھی تھا جو کہ بگ بینگ کے بعد سے اس پیس کے اندر اسے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے میں اس وقت وہ ایک زورٹیک پلانٹ بھی تھا جو کہ اب اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے میں وہ وارٹر فور بھی تھا جو کہ ہرکویلین گیلیکسی کے اندر بھی رہے ہیں میں وہ سیویج بیس بھی تھا جو کہ اپنے شکار کا انتظار کر رہا تھا میں گھڑی کی ٹک ٹک بھی تھا میں وہ سمندر کی خاص مچھلی بھی تھا جو کہ اوشن کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہے میں ان ریڈیشن کے پارٹیکلز بھی تھا جس کے ذریعے ریڈیشن پھیلتی ہے میں اس وقت سپائیڈر مین بھی تھا جو کہ نیو یوک سیڈی کے اندر یہاں سے وہاں کھوم رہا تھا میں مٹی کا وہ ایک ذرہ بھی تھا جو کہ اس ڈیسٹ کے اندر خاموش پڑا ہوا تھا میں وہ ایک سوپر نووہ بھی تھا جو کہ اپنا ایگزیسٹنس کاؤزموس کے اندر مٹا رہا تھا میں ایک وہ پائیلٹ بھی تھا جس کو کوئی اپنی سٹوڈی کے اندر لکھ رہا تھا میں ایک مرتی ہوئی عورت کی آخری ساز بھی تھا میں گرتے ہوئے پرنڈے کا وہ پر بھی تھا میں ایک انوسنٹ بچے کا خواب بھی تھا میں تو ہر چیز تھا میں نے جب اس سب کے اوپر نظر دالنا شروع کری تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں یونیورس میں ہر جگہ موجود ہوں اور میں اصلی میں کون ہوں اس کا شاید میں ایکزیسٹنس آج سے اس تب بھولتے ہی جا رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سوال لے کی کوشش کری اور پتہ لگایا کہ جس ایکزیسٹنس میں اس وقت موجود ہوں اس سے بڑھ کر بھی کوئی ایک چیز ہے اس سے بڑھ کر بھی ایک ایسا پلین ہے جہاں پہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ شاید کچھ ایسا ایکزیسٹ بھی کرتا ہے لیکن مجھے پتہ چلا کہ یہ پلین وہ ہے جہاں پہ یونیورسل وائبریٹری پیٹرنس پائے جاتے ہیں مطلب اگر بات کی جائے تو یہ ہماری یونیورس کا ایک ڈی این اے تھا جس کو آج تک کسی نے شاید نہیں دیکھا ہوگا لیکن آپ جیسا کہ ساری کی ساری شکتیاں میرے پاس آ چکی تھی تو مجھے وہ چیزیں بھی نظر آ رہی تھی جو کہ انفراریڈ اور الٹرا والیڈ لیوینیشن سے بھی کہیں دور تھی وہ چیزیں جس کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ مجھے اب نظر آ رہی تھی یہ وہ باریک باریک دھا گئے تھے اس یونیورس کے جس کے ذریعے ہماری یونیورس کو بویا گیا تھا ہماری یونیورس کو بنایا گیا تھا یہ وہ ہیونیورس ہیں جس کے ذریعے ہماری یونیورس کی فیزکس کے لاؤز لکھے جاتے ہیں جس کی ویسے ہماری یونیورس میں چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں اس طرح سے وہ ہو رہی ہیں تو مطلب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تھیناس جو ہے اس وقت ایک طرح کا اومنی پوٹین پینگ بن چکا ہے مطلب وہ یونیورس کے اندر ہر ایک جگہ موجود اس کو سب کچھ پتا ہے کہ یونیورس کے پاس پریزنڈ اور فیچر میں کیا کیا ہو رہا اور وہ ہر ایک چیز کے اندر موجود ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اب اس نے تنی زیادہ شکتی حاصل کر لی تھی کہ وہ ایک ایسی ریلم پر اندر چلے گیا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تو اس کو پتا ہی نہیں تھا کیسا کوئی چیز بھی ہے اور یہ جگہ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیجئے جیسے انسان کے اندر ایک دی اینے ہوتا ہے جو کہ اس کا فرنڈمنٹیکل پارٹیکل ہوتا ہے جس سے وہ بنایا جاتا ہے اسی طرح اس یونیورس کا ایک دی اینے ہے ایک وائبریٹری پیٹرن ہے جس کو اس نے تلاش کر لیا ہے اس کے ذریعے یونیورس بنتی ہے اور اس طرح سے چلتی ہے جس طرح سے یونیورس بنائی گئی ہے لیکن تینوس بتاتا ہے کہ مجھے اس طرح کی باتیں ریالائز ہونا شروع ہوئیں کہ جو میں نے اتنی سٹیگلز اتنے سیکریفائس کی ہیں وہ کسی چیز کے لیے بھی نہیں تھے میرا جو خواب تھا وہ کوئی پاور حاصل کرنے کا نہیں تھا بلکہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہ تو ایک دارک کاؤزمیک جوک میرے ساتھ کیا گیا ہے مجھے صرف کچھ ہی مایکرو سیکنڈ لگے اس پیٹرن کو سمجھنے میں کہ اس کا کیا پرپس اس کی کیا امپورٹنس ہے اور مجھے تب پتا لگا کہ ان پیٹرنس کو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہماری یونیورس کے اندر آرڈر جو ہے وہ قائم رہ سکے اور کیاوس اور وائڈ سے دور رہے ہماری یونیورس اسی طرح ہماری یونیورس سلتی رہے گی اور اس کا انت نہیں ہوگا لیکن جب میں نے اس کو قریب سے انسپیکشن کرنے کی کوشش کری جب میں نے پتا لگانا کا کوشش کرا کہ یونیورس کس طرح سے چل رہی ہے اور اس کے پیٹرنس آخر کر ہیں کیا تو مجھے تو اس وقت ریالائز ہوا کہ یہ یونیورس ٹھیک نہیں ہے مطلب ہماری یونیورس میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے اس کو کسی نے ٹویسٹ کرا ہے اس کو کسی نے بدلنے کی کوشش کری ہے اس کی سیمنٹری جو ہے اس کی ایکویشنز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چل رہی ہیں جیسے چلنی چاہیے تھی یہ بلکل آؤٹ آف آرڈر ہے اور اسی پل مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہماری یونیورس ہے اس کے اندر ایک ایسٹرل کینسر موجود ہے مطلب ہماری یونیورس کے اندر ایک کینسر پھیل چکا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کو اپاکلیپس کی طرف لے جا رہا ہے یہ اس اندھ کی شروعات تھی جو کہ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ہماری یونیورس ختم ہو لیکن میں نے اس کو روپنے کی کوشش کری اس کینسر کو لیکن مجھے پتا چلا کہ اس میں نہ ہی میں کوئی ٹائم ٹریول کر کے اس کو روک سکتا ہوں نہ ہی میں کوئی میں اپنی ٹریک آزما سکتا ہوں مطلب اس وقت میں یونیورس کے اندر سب سے اتنے پاورفل بینگ ہوں لیکن تب بھی میں اس ایمبیننس کو ٹھیک نہیں کر پا رہا ہوں اور یہ بات مجھے بہت دکھ پہنچاتی ہے اور مجھے تب جا کے اس بات کے وارے میں پتا چلا کہ اس یونیورس کے اندر جو ہے ایک ایسی بھیماری پھیل چکی ہے جس کو اب میری اتنی زیادہ شکتی ہیں بھی وہ روک نہیں سکتی ہیں چاہے میں پاس مجھے اس کو ٹیک کیوں نہ کر لوں لیکن یہ یونیورس اب ڈیسٹین ہو چکی ہے کہ یہ ختم ہو کے ہی رہے گی اور اس کو کوئی نہیں بچا سکتا تو بیسیکلی میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سب جانا جاتا ہوں کیونکہ تھینوس کی باتیں جو ہیں وہ بہت ہی ٹیکنیکل باتیں یہاں پہ کر رہا اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پر سر پہ سے جاری ہوگی تو تھینوس کا مطابق جب اس نے یونیورس کے وائبریٹری پیٹرنز کو اس کی ڈی اے نے کو دیکھنا شروع کرا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس یونیورس کے اندر کچھ گڑبر ضرور ہے مطلب یہ یونیورس ایک طرح کا کینسر اس کے اندر پھیل چکا ہے اور وہ اب روکا نہیں جا سکتا ہے اس کو یونیورس کو ختم کر کے وہ دم لے گا تو تھینوس بتاتا کہ میں جیسا کہ پہلے ایک نائلسٹ ہوا کرتا تھا ایک میڈنس سے بھراوا انسان جو کہ مسٹرز دیتھ کو یہ یونیورس ٹوکن کے اندر دینا چاہتا تھا اب مجھے وہ باتوں کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر میں وہ کرتا تھا اس یونیورس کا کیا حال ہوتا لیکن یہ جو کینسر ہے اس کی بہت بڑی وجہ وہ خود دیتھ بھی ہے مطلب دیتھ جو ہے وہ کسی بھی یونیورس کے اندر وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم دیتھ کو نظر انداز کر دیں تو یونیورس ہماری ختم ہو سکتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ یونیورس بھی برباد ہو رہی ہے لیکن اس کاؤزمیک بیماری کو دیکھنے میں میں اتنا زیادہ لگا ہوا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ پہار کے اسٹرین پلین یعنی ہماری ریالیٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں خاص کر لیونگ ٹریبیونل جس نے اپنے سارے کے سارے دوستوں کو بھلا لیا ہے تاکہ وہ سب ملکے مجھے روک سکیں اور اس طرح ہم دوسری طرح دیکھتے ہیں کہ لیونگ ٹریبیونل کے کورٹ میں جو ہے وہاں پہ تھور کھڑا ہوتا اور بولتا ہے کہ واریئرز سارے کے سارے ہیروز میں ہوں لارڈ تھور آف ایس گارڈ میں چاہتا ہوں کہ تم سب میری آواز سنو کیونکہ اس وقت مجھے تم سب کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہیونز کو جو ہے ان کا آرڈر ویگار دیا گیا ہے وہ ویلنس تھینوس آف ٹائڈن جو ہے اس نے سپریم پاور کو حاصل کر دیا ہے اور وہ اس ریالیٹیوں پر راج کرنا چاہتا ہے لیکن ہم اس کی اس میٹنس کو اس طرح سے ہن چیلنج جالاؤ نہیں کر سکتے ہیں میں اسی لئے تم سب کو یہاں پہ بلاتا ہوں کہ ہماری اس نوبل سٹرگل کے اندر تم سب یہاں پہ آؤ اس قوس کو ایکسیپٹ کرو اور اس کے ذریعے تم سب کو بیٹل فیلڈ کے اندر جو ہے ٹیلیپورٹ کر دیا جائے گا اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لیونگ ٹرابینل کی مدد سے یہاں پہ تھوڑ جائے ارد کے جتنے بھی ہیروز ہوتے ہیں لیٹریلی یعنی ہر ایک ہیرو وہ اس سے یہاں پہ اس وقت رابطہ کر رہا ہوتا اور بولتا ہے کہ ہمیں تم سب کی ضرورت ہے ہمیں تھینوس کو روکنا ہوگا اور تھینوس بتاتا ہے کہ میں اس بارے میں بالکل انویر تھا کہ یہ یونیورس میرے خلاف پلاننگ کر رہی اور مجھے مٹانے کے بارے میں سوچ رہی ہے میں تو صرف اس وقت اس بیماری کے اوپر ہی سوچ رہا تھا کہ اس کو کیسے کیوٹ کیا جائے میں سوچ رہا تھا کہ انہوں کوئی طریقہ تو ضرور ہوگا جو اس یونیورس کو بچا سکتا ہے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے لیکن تھینوس بتاتا ہے کہ یہ ٹربل کی جب میں نے جڑ پہ جانے کی کوشش کری کہ یہ سب کی وجہ کیا ہے مطلب یہ کاؤز کیسے ہوا کینسر ہماری اس یونیورس کے اندر تو مجھے پتہ لگا اس سب کی شروعات تب ہوئی جب سائمن ویلیم کو جو ہے پاورز ملی اور وہ ونڈر مین بنا اب آپ سب سوچیں گے کہ سائمن ویلیم ونڈر مین وہ تو ایک عام سا کریکٹر ہے اس کے پاور ملنے سے اس کے سوپر ہیرو بننے سے اس میں کیا پریشانی ہے کہ یونیورس کے اندرے کینسر پھیلیا تو تھینوس بتاتا ہے کہ دراصل اس کو پاور جو ہے بیرن زیموگ نام کے ایک ویلن نے دی تھی جو کہ پہلے ایونیورس کا ہماری اس یونیورس کے اندر مر چکا تھا لیکن کچھ سالوں کے بعد اچانک ہم سب کو نہیں بتا کہ اس کو کسی طرح سے ریزریکٹ کر دیا گیا مطلب اس کے جو ریزریکشن کے طریقے تھے وہ بہت زیادہ انکلیئر تھے کسی کو کچھ نہیں بتا تھا کچھ کہتے تھے کہ اس کو آلٹرون نے ریوائف کر آیا اور کچھ کہتے ہیں اس کو بلیک ٹیلن نے جو ہے وہ ریوائف کر آیا تھا لیکن اس کے بعد سے لوگوں نے اس کے پر نظر رکھنا چھوڑ دی لیکن یہ بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی کیونکہ ورنڈر مین کی دوبارہ جو ہے اس یونیورس کے اندر موت ہوئے اور وہ دوبارہ جو ہے زندگی کے طرف واپسی آ گیا اور جس کے ریزرنز جو ہیں اب تک ہمارے ساتھ انکلیئر لائے اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے گا کہ ہماری یونیورس کے اندر یہ فیشن منگیا کہ موت کے کوئی ویلیو نہیں رہی کوئی بھی سپر ہیرو اگر مرتا تو وہ کسی نہ کسی غلط طریقے سے یا کسی اور ایسے طریقے سے جس کے بارے میں بلکل انجان ہوں اس سے وہ واپسی آ جاتا تو یہاں پہ تینوس بیسیکلی یہ بات کر رہا ہے کہ کس طرح کامکس کے اندر جو ہیں سپر ہیروز مرتے اور لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے واپسی آ جاتے ہیں تو اس کے کہنے کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے ہیروز مر کے اور جو واپسی آ جاتے ہیں انسرٹن طریقوں سے اس کی وجہ سے یونیورس کے وائبریٹیو پیٹرنز خراب ہو رہے ہیں مطلب اس یونیورس کے اندر ایک رول ہے کہ جو چیز بھی بنی ہے اس کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کئی ختم ہونا ہے اور اگر آپ اس کو روپنے کی کوشش کریں گے تو یونیورس کے اندر بیماری پھیلتی رہے گی اور تینوس یہی بتا رہا ہے کہ ان کے جینے اور مرنے کا جو سائیکل ہے اس نے جو ایک بیماری پھیلانا شروع کر دی یونیورس کے اندر گوڈ اور ایویل کے درمیان جو بیلنس تھا وہ ختم ہو چکا ہے لائف اور ڈیتھ کے درمیان جو بیلنس بنانا ضروری تھا وہ بگڑ چکا ہے اور اسی وجہ سے سارے کا سارے وائبریٹری پیٹرنز اور موشنز جو ہیں وہ بگڑ چکے ہیں اور اب یہ ایمپوسیبل ہوئی ہے کہ اس کو ہم ٹھیک کر سکیں میں اس سوچ میں بہت زیادہ گم تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کیونکہ مجھے اب کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو اسی لئے میں نے اپنا لئے ایک ایسا پلینٹ بنایا جو کہ میں جس سے بہت زیادہ فیملر تھا تاکہ میں وہاں پہ بیٹھ کے سوچ لکھوں کہ اب مجھے اگلا سٹیپ اپنا کیا اٹھانا ہے کیونکہ اب میں گوڈ المائٹی بن چکا ہوں اور میرے پاس اتنی زیادہ انرجی ہے جو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس یونیورس کا کروں تو کیا کروں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تھینوز جے اپنا ٹائٹن جیسے ایک پلینٹ بناتا ہے اور وہاں پہ اپنی سینچری پر آگے بیٹھتا ہے اور یہی سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ آپ کریں تو تم کیا کریں مطلب یہ یونیورس جو ہے وہ بلکل برباد ہو چکی ہے اور وہاں پہ تھینوز بولتا ہے کہ میں نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اگر ہمیں اس یونیورس کو بچانا ہے تو ہمیں اس یونیورس کو بلکل جڑ سے مٹانا ہوگا اور مجھے ایک نئی یونیورس بنانی ہوگی جس کے اندر میں چیزیں شروعات سے شروع کروں اور اس چیز کا خیال رکھوں کہ دوبارہ اس یونیورس کے اندر ایسا کچھ نہ ہو کیونکہ اس یونیورس کو ختم کرنے کے لیے تو میں ہی سب سے زیادہ پارفیکٹ کیرڈی ریٹ ثابت ہوتا ہوں کیونکہ ہمیشہ سے میں منہ پوری زندگی میں اس کو صرف تباہی کرنا چاہتا تھا اور اب میرے پاس وہ ساری شکتیں ابھی موجود ہیں کہ میں اس کو بنا سکوں لیکن میں اس کو بعد میں جا کے ریبلڈ کروں یا نہ کروں اس کے بارے میں میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے کیا مجھے اس یونیورس کو دوبارہ بنانا چاہیے جو اس یونیورس کو المائٹی گارڈ ہے اس نے آخر کار مجھے اس قسم کے ٹاسک کے اندر فسا دیا ہے وہ مجھ سے آخر کار چاہتا کیا ہے اس نے مجھے ساری شکتیں دیکھے تو مجھے اور کنپیوز کر دیا ہے تو تھینوس بسیکلی یہاں پہ ریفر کر رہا ہے کسی اور کو نہیں بلکہ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس ساری یونیورس کے باہر بھی کئی سی پاور ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ ہم سب کے اوپر ہے اور تھینوس کیونکہ اب ساری کے ساری شکتیں حاصل کر چکا تھا تو اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی شخص ہے اس کے اوپر جو اس سے اس سارے کام کروانا چاہتا ہے مطلب تھینوس یہ بول رہا ہے کہ ذرا حاصل وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وہ پاور کے پاس گیا ہے بلکہ ذرا حاصل وہ پاور جو تھی وہ خود اس کو اپنی طرف کیچ رہی تھی کیونکہ وہ جو گارڈ اوپر بیٹھا ہے اور مائٹی یعنی ون آب آف وال وہ اس سے ہی ساری چیزیں کروانا چاہتا ہے اب اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ جو ون آب آف وال ہے اس نے تھینوس کو یہ ساری پاور دے کے اس پلجن میں کیوں پھسا دیا ہے اب وہ کرے تو کیا کرے لیکن اگلی پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی تھینوس اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اگلی یونیورس کو بنائے یا نہ بنائے یا پھر اس یونیورس کو ختم کرے یا نہ کرے تو اگلی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹرنیٹی وہ یہاں پہ آجاتا ہے وہ بولتا ہے کہ گریڈنگ انسر پر میں اب اس وقت ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو سپریم پاور تم نے چھرائی ہے اس کو میرے حوالے کر دو وہ تمہاری نہیں ہے تو تھینوس بولتا ہے کہ وہ میں نے چھرائی نہیں ہے بلکہ وہ مجھے دی گئی ہیں ایک مقصد کے تحت تو ایٹرنیٹی بولتا ہے کہ تم چھوٹ بول رہے ہو تو تھینوس بولتا ہے کہ اس وقت تو تمہیں واقعے میں کچھ بھی نہیں بتا نا کہ اس سب کے پیچھے چل کیا رہا ہے مطلب یہ شکتیوں کا پیچھے کیا راز ہے تمہارے لارڈ اور تمہارے ماسٹر نے جو یہ تمہیں چھوڑ دیا ایٹرنیٹی تمہارا فیٹ اب وہ تمہارے ہاتھ میں ہی ہے اب تمہارے پاس سروائیول کی کوئی اور پہوپ موجود نہیں رہی ہے کیونکہ تمہارے پاس جو شکتیاں ہوں گرسیتی اب وہ کام نہیں کر رہی ہیں تو ایٹرنیٹی بولتا ہے کہ یہ اومنپوٹنس تمہیں کیا مل گیا ٹائٹن تمہارا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے کیا تم سوچتے نہیں سمجھتے نہیں ہو کچھ میں نے تم سے کہا کہ تم اپنی ساری شکتیاں میرے حوالے کر دو تو تینوس بولتا ہے کہ ہاں میں تمہیں یہ شکتیاں دے دوں تاکہ یہ جو سیچویشن اتنی زیادہ ایمپوسیبل بنی ہوئے تم اس کو اور بگاڑ دو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں مجھے یہ شکتیاں دینی چاہیے تو ایٹرنیٹی بولتا ہے کیا واقعی میں ٹائٹن تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ یونیورس تمہیں اس کے اوپر رول کرنے دے گی میرے خیال سے تو مجھے ایسا نہیں لگتا تو وہی پہ تینوس اس کی طرف دیکھتا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک بات کہی ایٹرنیٹی لیکن کیا تم سینس نہیں کر رہے ہو جو کبھی گوڈ المائیٹی ہوا کرتا تھا اب وہ میں بن چکا ہوں کیا تم اپنے گوڈ المائیٹی سے یعنی ون ام با وال سے اس طرح سے بات کرتے ہو کیا اس سے اس طرح سے ڈیمانڈ کرتے ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹرنیٹی وہ یہاں پہ خاموش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ نہیں لیکن تم وہ نہیں ہو لیکن تینوس کڑا ادھر بولتا ہے کہ میں بالکل وقی ہوں جو کبھی وہ ہوا کرتا تھا اب سے وہ سب کچھ میں ہوں اب میں اس کتاب کا آؤثر بنوں گا جو اب میں لکھنے والا ہوں کیونکہ میری ویل وہی اب سپریم ہوگی میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری پوجا کرے جیسے کہ پہلے کہ گوڈ چاہا کرتے تھے کہ وہ ان کے آگے پیچھے گوں میں لیکن ہاں میں تھوڑی سی ریسپیکٹ ضرور ڈیزرپس کرتا ہوں ایٹرنیٹی تو میں تم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میری ریسپیکٹ کرو کہ میں یہ تمہارا گوڈ ہوں میں گوڈ المائٹی بن چکا ہوں لیکن وہاں پہ ایٹرنیٹی کو آتا ہے غصہ اور بولتا ہے کہ تم ایک ایروگنٹ لیٹل ڈیمی گوڈ ہو جو کہ خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو تمہارے پاس اتنی شکتی آگئی ہیں جس کے تم قابل نہیں ہو تم اس کے لائق بالکل بھی نہیں ہو اور تمہاری ایسی بلاسٹ میں جو کہ تم ہمارے گوڈ کے خلاف کر رہے ہو اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں اور تمہاری لئے میں یہاں پہ ٹوٹل انہائیلیشن لے کر آیا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹرنیٹی یہاں پہ جو ہے اپنا فل ایک بلاسٹ جو ہے وہ تھینوس کے اوپر مارتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلاسٹ اتنا زیادہ خطرنا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر تھینوس کا پورا کا پورا پلینٹ وہ چکنا چور ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اٹیک جو ہے کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں بلکہ کاؤزمیک انٹیڈی ایٹرنیٹی کر رہی ہے اور تھینوس بتاتا ہے کہ واقعی میں ہمیں مانتا ہوں کہ ایٹرنیٹی نے اپنی ساری کے ساری شکتیاں مجھ پہ برسا دیتی ہیں اور وہاں پہ ہم نے ایک بہت زوردست سیلیسٹل پائرو ٹیکنکس کا جو ہے ڈسپلے بھی دیکھا افکورس اس کا مجھ پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا لیکن جو میرا گھر تھا وہ ضرور برباد ہوگی ہے سب کے بیچ دیکھنے ہم وہی پہ سکتا ہے ایٹرنیٹی سپیس کے اندر کھڑا ادھر بولتا ہے تو مطلب اس کی انسانیٹی اب ختم ہو چکی ہے لیکن پیچھے سواد آتی ہے ابھی تو میں نے بس شروعات کری ہے لیکن ہاں جس پلینٹ کو تم نے برباد کر رہا ہے وہ مجھے بہت چاہیتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھینوس جو ہے یہاں پہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے ایٹرنیٹی سے بھی بڑا اس کو ایک ہاتھ میں دبا لیتا ہے اور ایٹرنیٹی بولتا ہے نہیں یہ سب تم نہیں کر سکتے ہو تھینوس بولتا ہے کہ ہاں تم جو پرسونیفیکیشن ہو ٹائم کی ایٹرنیٹی لیکن اب تو میرے سامنے بھی کچھ نہیں رہے میرے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں رہی ہے اور اگلے پل تھینوس بولتا ہے کہ اب تمہارا کام میں تمام کرتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ اور ایک ہی جھٹکے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تھینوس نے صرف اپنی سوچ کے ذریعے ایٹرنیٹی کو اس ایگزیسٹن سے مٹا دیا ہے مطلب جو اس ریالیٹی کا ٹائم کنٹرول کرتا ہے جو کہ پرسونیفیکیشن آف ٹائم ہے تھینوس نے اس کو ہی مٹا دیا ہے مطلب لٹریلی اور تھینوس بولتا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب چیزیں شاید شاند ہو جائیں گے لیکن یہ ڈسٹرکشن تھی صرف ایک بڑے خطرے کی طرف آنے کے لیے تو تھینوس بولتا وہاں پہ کھڑا ہوا اب مجھے لگتا ہے کہ جو فور چین کے سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے اب مجھے اس سے بات کر لینی چاہیے اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ لیونگ ٹیبیونل خود وہاں پہ آتا اور بولتا ہے کہ ٹائٹن تمہیں جج کیا جاتا ہے اور تم میری نظر میں انوردی ہو اپنی ساری کی ساری شکتیاں سرینڈر کر دو اور تھینوس بولتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھینوس یہاں پہ لیونگ ٹیبیونل سے اس طرح سے بات کر رہا ہے مطلب یار گائز میں آپ کو کیا ہوا داؤں کہ یہ مومنٹ میری لیے کتنا زیادہ ایکسائیٹمنٹ سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پہ لیونگ ٹیبیونل بولتا ہے پھر یہ تم سے شکتیاں بائی فورس چھین لی جائیں گی لیکن تھینوس اس کا جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ تم جو کر سکتے ہو تم جو اکھار سکتے ہو میرا اکھار لو میں یہی کھڑا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھینوس وہاں پہ لیونگ ٹیبیونل کو دھمکی دیتا ہے کہ تمہیں جو کرنا کر لو مطلب لیونگ ٹیبیونل پورے پورے ملٹی ورس کو چلاتا ہے صرف ون اپ آب آب آل کے بعد ایک ایسا ممبر لیونگ ٹیبیونل جو کہ ساری کے ساری کاؤس بیگ ٹیٹیز کے اوپر رہتا ہے انہوں سب کو کنٹرول کرتا ہے اور تھینوس نے اس کو بولا ہے کہ تم میں سے جو ہوتا ہے تم کر لو تمہیں جو کھڑنا ہے وہ کھڑ لو مطلب یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور تھینوس بولتا ہے وہاں پہ کہ لیونگ ٹیبیونل نے اس موقع کو بلکل بھی زائع جانے نہیں دیا اس نے میرے گر کا ایڈموسفیر عجیب و غریب کر دیا اور بدل دیا کیونکہ اس نے جو ہے وہاں پہ سارے کے سارے ارتھلی ہیروز کو جتنے بھی ہیروز میرے دشمن ہوا کرتے تھے کبھی سب کو وہاں پہ بلا لیا اور اس طرح ہم دیکھتے کہ یہاں پہ صرف ارتھ کے ہیروز نہیں ہوتے بلکہ ساری کاؤسمک انٹیڈیز سارے کے سارے ایڈلر آف دو یونیورس سارے سیلسٹیلز وہ سب یہاں پہ تھینوس سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور تھینوس بولتا ہے کہ میرے لیے یہ ایلیمنٹ آف سپرائز ضرور تھا میں اس کے لیے بلکل بھی پریپیر نہیں تھا کہ یہ سارے دوگ ایک ساتھ میری طرف آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیونگ ٹرائبیونل نے بھی اپنی اب آخری چال چل دی ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ وہ مجھے یہاں سے آسانی سے ہرا دے گا لیکن اس نے جتنے چاہے ہیروز کو بلانا چاہے وہ بلالے میری نظر میں ان سب کے کوئی اوقاد نہیں ہے اس سے صرف میرا غصہ اور بڑھے گا اور کچھ نہیں مطلب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مارویل کا لیٹریلی ہر ایک ہیرو چاہے وہ کسی بھی کامیونٹی کا ہو وہ کہیں کبھی ہو ہم یہاں پہ ایٹرنلز کو دیکھ رہے ہیں ایونجرز کو دیکھ رہے ہیں ٹرانڈاسٹک فور کو دیکھ رہے ہیں لیونگ ٹرابینل کاؤزمیک انٹیٹیز اور کو دیکھ رہے ہیں اور آپ بس نام لیجئے وہ ہیرو آپ کو اس پینل کے اندر مل جائے گا لیکن تھینوس وہاں پہ جو بہت زیادہ غصے مالی دور چلاتے پہ بولتا ہے تو یہ طریقہ ہے تم لوگوں گا کہ گارڈ آل مائٹی سے تم لوگ اس طرح سے ٹریٹ کرو گے میں تم سب کا گارڈ ہوں اور تم لوگ میری یعزت کرتے ہو اور تم میرے سامنے اگر ایسا ہے تو ایسا ہی ٹھیک تمہیں وار پسند ہے تو میں تمہیں دکھاؤں ہوں کہ وار ہوتی کیا ہے to be continued